بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا جاتا ہے یا پھر ان کا دوسرا ٹائٹل ہے رائٹ ہینڈ آف دا قائد یعظم تو انہیں جناہ صاحب کا رائٹ ہینڈ ہی کہا جاتا تھا یہ سوال پوچھا گیا ہے ان سے کیوں جایا ہے تو ان کا تعلق کرنال سے تھا کرنال سے ان کا تعلق تھا کرنال جو ہے یہ یوپی جو انڈیا کا پروینس ہے اس میں ایک ڈسٹک ہے وہاں سے ان کا تعلق تھا افتدائی جو ان کی ایڈیوکیشن ہے تو وہ علی گھڑ سے آپ یہ کہیں گے کہ ان کی جو ایڈیوکیشن انڈورستان میں جو انہوں نے حاصل کی وہ علی گھڑ یونیورسٹی سے حاصل کی اس کے بعد انہوں نے اکسفورڈ یونیورسٹی سے بھی ایک ڈگری کی تو ایڈیوکیشن کے حوالے سے آپ یاد رکھئے گا کہ علی گھڑ یونیورسٹی اور اکسفورڈ یونیورسٹی ان دو یونیورسٹی سے انہوں نے ایڈوکیشن حاصل کی مسلم لیگ کو جوائن کیا انہوں نے انیس سو تیس انیس سو تائیس میں مسلم لیگ کو انہوں نے انیس سو تائیس میں جوائن کیا اس کے بعد یہ پاکستان کے پاکستان مومنٹ کے جو سرکردہ لیڈران تھے ان میں سے ایک تھے پاکستان بننے سے پہلے انٹیرم گورنمنٹ بنی ایک عبوری سیٹ اپ بنا تھا ایٹری نائنٹین فورٹی سکس میں نائنٹین فورٹی سکس کے اندر ایک عبوری سیٹ اپ بنا تھا پاکستان بننے سے پہلے کی یہ بات ہے تو اس میں ریاکت عریقہ صاحب جو تھے یہ فائنانس منسٹر بنے تھے کیا انہوں نے بجٹ پیش کرتا ہے تو لیاکت عریقہ صاحب نے جو بجٹ پیش کیا وہ مشہور ہوا پور مین بجٹ کے نام سے پور مین بجٹ کے نام سے مشہور ہوا غریب کا بجٹ اصل میں اس دور میں مسلم لیک کے سپورٹر تھے وہ زراد سے ان کا تعلق تھا یا غریب گربہ لوگ تھے جو کانگریس کے سپورٹر تھے وہ بڑے بڑے اندرسٹرلسٹ تھے بزنس ٹائکون تھے تو انہوں نے جو بجٹ پیش کیا اس میں غریب کو جو انہا ٹیکسوں سے چونٹ دی کسانوں کو غریبوں کو اور جو اندرسٹرلسٹ تھے یا جو بزنس مین تھے انہیں جو انہا ایک بھرپور انہوں نے ٹیکس لگائے تو اس لیے یہ مشہور ہوئے پور مین بجٹ کے نام سے کیا دیکھیں کہ سوال کچھا ہے کہ پور مین بجٹ کس نے پیش کیا لیکہ دریخان صاحب نے پیش کیا پھر جو پاکستان بنا تو یہ کرنال سے ہجرت کر کے اپنا سب کو چھوڑ چاڑ کے کراچی آگئے پاکستان ہجرت کر کے آگئے تو یہ پاکستان کا پہلا پرائم منسٹر بنایا گیا پندر آگاست انیس سو سنٹالیس کو یہ پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر بنے پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر اور پہلے دیفنس منسٹر جو تھے نواب جانا لیاقت علی خان صاحب تھے اس کے علاوہ کچھ عرصے کے لئے فورن منسٹر بھی رہے لیکن بعد میں پھر وہ جو ہے نا رسول اللہ صاحب کو دے دین ہونے سی تو اس طرح سے نواب صاحب جو تھے پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر بنے ان کے دور میں کون کون سے ایونٹ ہوئے وہ سارے ڈسکس کریں گے اسے ہمیں ریز کرتا ہوں پھر آگے جلتے ہیں ہمیں ان کے دور میں جو سب سے جو important event ہے وہ objective resolution ہے اس کے حوالے سے سوال بنیں گے 1949 جسے ہم مردو میں قرارداد مقاس سے دکھتے ہیں جسے ہم کیا کہتے ہیں قرارداد مقاسد 1949 سے ہم کہیں گے پاکستان کا جو constitution ہے اس میں مہدنا کارٹا کا کام کرتا ہے جتنے بھی constitution بنیں گے پاکستان جسے مقصد کے لئے بنایا وہ چند ایک point ایک اٹھے کیے گئے اور انہیں اسمبلی سے منظور کروایا پاکستان نائنٹین فورٹی نائن کی بات سوال بن جاتا ہے باکی انہوں نے جو آپ کو بتا ہے سیز فائر لائن کو ایکسپٹ کر لیا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا جنگ جاری تھی جو اے نو کہہ رہا تھا کہ جو اے نا پاکستان اپنے واسے آرمی نکال لے پھر انڈیا بھی نکال لے گا پھر میں یہاں پہ جو اے نا ریفرینڈم کراؤں گا اس طرح سے جنار صاحب نے وہ ماننے سے انکار کر دیا تھا جنار صاحب نے کہا تھا کہ ہم نہیں مانتے سیز فائر کو ہم اپنا حصہ لڑکے جنگ کے ذریعے لیں تو جنگ جاری تھی تو جو پریشر تھا بار سے امرکہ اور باقی مبوبی طرف سے وہ جنار صاحب تو برداش کرتے رہے لیکن لیاقت علی خان صاحب کی پرسنیلٹی اس طرح سے نہیں تھی ہمارے حالات میں کچھ اچھے نہیں تھے اس وقت لیاقت علی خان صاحب نے یکم جنوری 1949 کو سیز فائر لائن کو ایکسپٹ کر لیا جو کہ انڈیا کی بہت بڑی کامیابی تھی اس وقت ہم نے سیز فائر لائن کو ایکسپٹ کر لیا جنگ بندی کر دی کشمیر کے ایشو کے اوپر پھر اسی سیز فائر لائن کو آپ کو باتے لو سی انیسو باتر کے اندر شملہ معایدہ جو ہوا بھٹو صاحب کو اندرہ گانتی کے درمیان میں پھر اسی کو لو سی ڈکریئر کر دیا گیا اسی سیز فائر لائن کو آگے چل گیا لو سی ڈکریئر کیا گیا انیسو باتر کے اندر شملہ ایگریمنٹ میں یہ بھی سوال بنتا ہے شملہ ایگریمنٹ کی اندر کس کس کے درمیان میں یہ شملہ ایگریمنٹ ہوا تھا یہ بھٹو صاحب تھے کیا ہماری طرف سے اور اندرا گانتی تھی کون تھی جی اندرا گانتی صاحبہ تو دو جی ڈکریئران تھے ان کے درمیان میں یہ بہائدہ ہوا سیز فائر لائن کو لو سی ڈکریئر کر دیا اور آج تک لو لو سی ہی چلتی گا رہی ہیں تو اس طرح سے سیز فائر لائن کی حوالے سے ایک سوال بنتا ہے اس کے بعد دیکھیں کہ ہم نے جو اینا ایک تو ہم امریکن بلاک میں چلے گئے پوری دنیا اس وقت دو بلاک میں تقسیم ہو گئی تھی کولڈ وار ایرا شروع ہو چکا تھا ایک طرف یو ایس بلاک تھا دوسری طرف رشیان بلاک تھا اس وقت ہم جو تھے لیاقہ تلی خان صاحب کو کہا جاتا ہے کہ دونوں کی طرف سے انمیٹیشن آئے رشیہ کی طرف سے بھی اور امریکہ کی طرف سے بھی تو لیاقہ تلی خان صاحب نے فیصلہ یہ کیا کہ ہم کس کے ساتھ جائیں گے ہم امریکہ کے ساتھ جائیں گے دیٹ لکھنا چاہتا تو اب لکھ لیں ماہی انیس سو پنچار انیس سو پیچاس کو ماہی نائنٹین ففٹی کو لیاقہ تلی خان صاحب نے امریکہ کا جورہ کیا اپنا پروٹوکول دیا گیا لیا قتلی خان صاحب کو اور جو بہت سارے ہماری امداد کی گئی کہ ہماری ایشیوز بہت زیادہ تھے تو اس طرح سے ہم امریکن بلاک میں جو گئے اس دن سے تو آج تک آپ کو پتہ ہے ہم امریکن بلاک میں ہی ہیں اگرنے کرنے کی ہم کوشش کریں بھی صحیح تو نہیں نکل سکتے کیونکہ ہم اس طرح سے جو ہے نا ان کے کردوں میں اور باقی چیزوں کے اندر پاسے ہوئے ہیں تو ابجیکٹیو ریزلیشن ہو گیا اب وہ آپ کو پتہ لگیا کہ جو ایس اے کا جو وزٹ کیا لیا قتلی خان صاحب نے کبھی کیا 1950 نہیں کیا اچھا ایک سوال اور بنتا ہے کہ پہلا ہیڈ اپ ڈا سٹیٹ جس نے پاکستان کو وزٹ کیا پہلا پریزیڈنٹ جس نے پاکستان کو وزٹ کیا کون کا کون سے ملک کا تھا سال کون سا تھا پہلا ہیڈ اپ ڈا سٹیٹ جب بات کہیں گے تو وہ امیر کوئیت ہے ٹھیک ہے وہ ہم ساتھ اس کے بعد جب وہ کہتا ہے پہلا پریزیڈنٹ کون تھا جس نے پاکستان پہ وزٹ کیا وہ ہمارے پاس جو ہے نا احمد سکارنو صاحب ہوں گے کون ہوں گے بیٹا ہمارے پاس ہمارے پاس ہوں گے وہ احمد سکارنو صاحب تھے 1950 کی اندر یہ پاکستان آئے تھے 1950 میں انیونیشیا سے تھے یہ تو انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا تھا سب سے پہلے جو پریزیڈنٹ تھے وہ یہ تھے پھر بعد میں شاہ ارام آئے تھا اس کے بعد یہ جنوری 1950 میں آئے انیونیشیا کے پریزیڈنٹ جو تھا پاکستان پریزیڈنٹ اگر پوچھا جائے تو انہوں نے شیہ کا پریزیڈنٹ آیا پہلی دیکھا جس نے پاکستان کا وزٹ کیا اور اس کے بعد اگر پر ایڈ آفدن سٹریٹ کا پوچھا جائے تو وہ آپ جو امیر کوئیت کو کہہ سکتے ہیں انہوں سو سنتالیس میں ہی وہ چکر لڑا گیا تھا اس کے بعد ایک معاہدہ ہوا ان کے دور میں لیاقتلی خان صاحب کے دور میں لیاقتلی نہروپیکٹ کہتے ہیں وہ طرف ڈسکس کر لیتے ہیں اسے میں ریز کرتا ہے لیاقت نہروپیکٹ کے حوالے سے پوچھ لیتا ہے واکسر بیپر میں لیاقت اور نہرو صاحب کے درمیان میں ایک معاہدہ ہوا اصل میں دیکھیں نا جو مہاجرین آ رہے تھے ان کے بڑے مسائل تھے دوسرا جو لوگ وہاں سے نہیں آ رہے تھے جو مسلمان ہمارے بھائی ان کی حقوق کے لیے بھی مسلمان یہ آ گئے تھے ان کے رشتے داروں گر تھے ان کے لیے جو ایک قسم کا مطلب ہے کہ ایک خدشہ یہ تھا کہ کہ انہوں نے مارا نہ جائے قتل وغرہ تو سو تو رہی تھی تو معاہدہ ہوا دون ہائیڈ اپ ڈا سٹیٹ کے درمیان میں کہ کس کس کی کس بیس پہ ہوا سوالے مجھے گئے یہ لیاقت میں ہوتا کہ کیوں ہوا تھا تو یہ منارٹیز جو تھی ہماری منارٹیز اور ریفیوجیز جو ریلیجیس منارٹیز تھی جس طرح مسلمان اقلیت ہو گئے اور یہاں پاکستان میں ہندو اور سکھ اقلیت ہو گئے دونوں نے اس بات کا یادہ کیا انہیں سو پچاس میں یہ دونوں کی حقوق کا خیال رکھا جائے گا اگر کوئی جانا چاہے گا ادھر سے ادھر یا ادھر سے ادھر تو اسے سیف اینڈ ساؤن پہنچایا جائے گا دیاقت نیروپیٹر منارٹیز کی حقوق کے لیے تھا تو ریفیوجیز جو آ رہے تھے جو معاجرین آ رہے تھے ان کی حقوق کے لیے یہ معایدہ ہوا بہت دفعہ یہ سوال پوچھا گئے کس وجہ سے یہ معایدہ ہوا تھا اور کون سے سال میں ہوا پھر یہ انیس سو پچاس میں ہوا تھا اس کے بعد جو ہے نا جی ہم اندرہ دیکھتے ہیں لیاقت علی خان صاحب کی گورنمنٹ کو گرانے کے لیے ایک کو ہو گا چودہ جرنیل جو تھے وہ مل کے کیا کریں گے لیاقت علی خان صاحب بھی گورنمنٹ مگرانے کے کوشش کریں گے اس میں جو ہے نا لیفٹ وینگ گیتے ہیں سب بھی مزا دیکھیں نا لیاقت علی خان صاحب جا چکے تھے امریکن گیم پاکستان میں ایک بہت بڑا طبقہ جو تھا وہ لیفٹ کا رشیہ کا بھی جو تھا اس کا سپورٹر تھا تو انہوں نے جو ہے نا جو ہمارے پاکستان آرمی میں بھی لوگ تھے تو انہوں نے مل کے کیا کیا ایک کو جو ہے نا پلان کیا کہ لیاقت علی خ ہو گیا اور وہ جو چودہ جرنیل تھے جنہوں نے یہ سادش کی تھی انہیں پکڑ لیا گیا 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 اور یہ انسے ایک کا نام آپ یاد رکھیں گیا گیا بس میجر ہو گیا جن deprived اکبر خان صاحب تھے گا اکبر خان صاحب تھے گزارنال اکبر خان صاحب تھے جو اس ایک کو لیڈ کر رہے تھے اور اس کے ساتھ تیرہ جرنیل آور تھے مضالب چوزہ جرنے تھے جو نے مل کے جو انہیں یہ پلان کیا ہوا تھا لیکن پلان ڈیک آؤٹ ہو گیا اور یہ گرفتار ہو گیا ہے ان میں جو انہیں ایک شائر فیض احمد فیض صاحب فیض احمد فیض صاحب بھی شامل تھے اس سادس میں اس سکون میں انہیں بھی گرفتار کر لیا گیا تو اب لرسے تر یہ بھی جن میں رہے فیض احمد فیض صاحب بھی بیسیکلی لیفٹ اینڈ جنرل تھے یہ جب نیٹرائیڈ ہوئے تھا انہوں سو سنتالیس کے اندر بٹلے شاہر میں تھے برطانیہ کے جو آرمی تھے پاکستان بننے سے پہلے اس میں انہوں نے سرپ کیا تھا لیفٹ اینڈ جنرل تھے یہ لیکن انہیں پاکستان کے آرمی کا حصہ نہیں بننے پاکستان بن گیا تھا اس وقت یہ پس لیفٹ کے ساتھ ان کا تعلق تھا لیفٹ بھی ہوتی رشیہ کے قریب بھی آپ کو پتا ہے احمد فیض کو رشیہ کا سب سے بڑا اوار بھی ملا ہوا ہے لینن پرائز نائنٹین سکسٹی ٹو کو ملا ہوا ہے تو پوچھتا ہے کب ملا اسے لینن پرائز لینن پرائز جو ہے بیٹا لینن پرائز یہ رشیہ کا سب سے بڑا پرائز ہیں نائنٹین سکسٹی ٹو کے اندر دیا گیا تھا فیض احمد صاحب کو یہ سال کبھی کبھی پوچھ لیتے ہیں کیوں کیوں کہ یہ لیفٹ کی سیاست کرتے تھے لیفٹ ونگ اور رائٹ ونگ آپ کو بتا ہے رائٹ ونگ والے جو ہوتے ہیں یہ مذہبی جو باتوں کے ساتھ جو آتے ہیں یہ جو مطلب کہتے ہیں کہ مذہب مذہب کا بھی تعلق ہونا چاہیے سیاست کے ساتھ لیفٹ والے وہ ہوتی ہیں جو کہتے ہیں کہ جی مذہب ایک الگ چیز ہے سیاست ایک الگ چیز ہے مذہب سکولر قسم کا جو ایک طب کا جو ہوتا ہے تو یہ جو انا لیفٹ ونگ سے ان کا تعلق تھا تو انہیں آپ کو پتا ہے کہ فیض احمد صاحب کو بھی رفتار کیا گیا باقی ذرنیل کو بھی رفتار کیا گیا اس طرح سے یہ جو کو تھا کو کی جو اٹیمپٹ تھی جو راوالپنڈی راوالپنڈی کانسپیرینسی کیس راوالپنڈی پہ انہوں نے جو ہرنا کیا کرنا ہوتا ہے کانسپیرینسی گھر کے لیے رضاہی خان صاحب کو یہ تو بارنا ہوتا ہے پوس کے خلاف کرنا ہوتا ہے اس کیس کو نام جے گئے راوالپنڈی کانسپیرینسی کیس مجھے جنرل اکبر خان سے لیڈ کر رہے تھے اور باقی بھی چودہ جنرل اور تھے انہوں نے ملکے لیاکتہ علی خان صاحب کو گورنڈی کو بھیرانے کا پلان کیا تھا پوس کے بعد لیاکتہ علی خان صاحب کا جو مرڈر ہے ان کا جو قتل ہے ان کا جو اساسیلیشن ہے اس کے بارے میں ہم ریسکس کرتے ہیں اسے میں ریس کرتا ہوں اپنے لیاکتہ علی خان صاحب کو یہ تعلقات سے امریکہ کے ساتھ خراب ہونا شروع ہو گئے تھی کیونکہ اگر آپ جیوگرافیکلی دیکھیں تو اس وقت کورین وار شروع ہو چکی تھی اور امریکہ چاہتا تھا کہ پاکستان بھی یہاں سے اپنے آرمی بھیجے کورین وار میں امریکہ کی آرمی مر رہی تھی کوریا والوں نے جو انہا مارا تھا ٹھک ٹاک کر کے امریکنز کو تیس ہزار کے قریب آرمی مر گئی تھی امریکہ کی وہاں امریکہ خود وہ قیمت پہ کر رہا ہے لیکن وہ چاہ رہا تھا کہ یہاں سے ایشیا سے بھی جو مارے علاج ہیں وہ بھی اپنی فوج بے گئے لیاکتہ علی خان صاحب جو تھے وہ کہہ رہے تھے نہیں اگر ہم آپ کی سپورٹ کریں تو بدلے میں آپ کیا کریں کیا ہم کشمیر ہمیں واپس لے کے دیں گے اس طرح سے سازو باز کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیاکتہ علی خان صاحب اس کے بعد آپ کو بتائے کہ پھر جو بازوں کی نہیں مانتا اس کے ساتھ اٹھا کرتے ہیں الٹی میٹلی سولہ اکتوبر سولہ اکتوبر نائنٹین فیفٹی ون کو لیاکت باغ لیاکت باغ راولپنڈی میں راولپنڈی میں لیاکتہ علی خان صاحب کو گولی مار دی گئی بندے کا نام تھا بیٹا سید اکبار سید اکبر نام ایک افغان بھشندہ تھا پھر اس نے کیا کیا جی دو فائر کیا لیاکتہ علی خان صاحب کے پر لیاکتہ علی خان صاحب موقع پہ ہی جو انا فوت ہو گئے ڈیٹا ورثیات بھٹی گا سولہ اکتوبر نائنٹین فیفٹی ون کو لیاکتہ علی خان صاحب کو کراچی میں کاجزم رامت اللہ علی کے ساتھ نے لفن کیا گیا سید اکبر کو اسی وقت موقع پہ کھڑا ہوا تھا ایک انسپیکٹر محمد شاہ اس کا نام تھا اس نے فوراں گولی مار دی تاکہ سبوت ہی ختم ہو جائے تاکہ سبوت ہی ختم ہو جائے پتہ ہی نہ جنرل کس میں گولی مر گئی ہے سید محمد شاہ جو تھا اس کے بعد میں جو انا قرفتاری کر کے اس کے اوپر جو انا کیس چلایا گیا اور جو انا انویسٹیگیشن کی جانے لگی تو انویسٹیگیشن کی جو ریپورٹ تھی وہ آئی جی تھے اس وقت سبیشل بنی تھی اس کے لئے کمیٹی اس کے ہیڈ تھے احتزاز احتزاز اددین صاحب تھے تو وہ ساری فائلیں ہیں اور جو ریپورٹ تھی وہ لے کے جا رہے تھے کہا یہ جاتا ہے کہ وہ کراچی سے پنڈی جا رہے تھے تو راستے میں ہی جو ہے ان کے جہاز میں کیا ہوا جی؟ آگ لگی اور وہ کیا ہوا جی؟ فوت ہو گئے اس طرح سے جو پاکستان کے پہلے پرائم مینیسٹر تھا اسے جو ہے بہنمارہ طریقے سے قتل کر دیا گیا اور اس کا جو کیس تھا اس کا آج تک بھی آپ کو کچھ نہیں بلا گیا کس نے یہ کیا تھا کہا یہ جاتا ہے کہ یہ امریکہ کیس کے پیچھے سازش تھی اور انہوں نے جو اپکانستان سے بند آئے کر کے ادھر بے جا اس طرح سے مفروض ہیں بہت سارے خدا بہتر جانتا ہے کہ اس کے اندر کیا حقیقت ہے یہاں پہ ہمیں جو انہوں نے ذکر کر لیتے ہیں نیاکہ طریقہ صاحب کے ساتھ ایک اور پرسنلیٹی کا ان کو نام ہے ہمارے پاس چودری رحمت علی چودری رحمت علی صاحب کا بھی ہم ذکر کر لیتے ہیں کیونکہ ان کی جو وفات انہوں نے وہ بی سی سال میں ہیں چودری رحمت علی صاحب کی جو وفات ہے وہ تین فروری تین فروری نائنٹین فیفٹی ون کی ہے اس لیے آپ کو کروا رہا ہوں یہاں پہ پوچھتا ہے اس کی ڈیٹا آپ جو ڈیٹھ ہے چودری رحمت علی صاحب کی اور یہ کہاں دفن ہے یہ بھی پوچھتا ہے تو کیمبریج میں دفن ہے یہ چودری رحمت علی صاحب جو ہیں یہ کیمبریج میں دفن ہیں کیمبریج میں وہیں پہ فوت ہوئے آپ کو پتا ہے کے لیے یہ جودری رحمت علی صاحب جو تھے انہوں نے پاکستان کا نام تجویز کیا تھا نو اینڈ نیور کنفلٹ انہوں نے جاری کیا نائنٹین ترٹی تری میں انہوں نے پاکستان کا نام تجویز کیا اور نو اینڈ نیور پوچھتا ہے بیبر میں یہ کنفلٹ تھا یہ انہوں نے جاری کیا تھا تو یہ کیمبریج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سے وہیں پہ پڑھے پاکستان اورومنٹ میں یہ جو انہوں نے آگے آگے رہے پاکستان بننے کے بعد تو انہوں نے پاکستان کے پر تنقید کرنا شروع کر دی پاکستان کی پالیسیوں پہ کہ یہ تو وہ پاکستان ہے ہی نہیں جو میں نے اس کے بارے میں پاکستان کا جسے میں نے نام دیا تھا تو اس طرح سے پھر جو انہیں نے جلا وطن کر دیا گیا ملک سے نکال دیا گیا یہ باہر رہے کیمبریج میں ہی پھر انہوں نے پہلانا شروع کیا اور وہیں پہ یہ فوت ہوئے تو اس کے بعد جو ہے نا یہ پاکستان پہ تنقید کیا کرتے تھے اس لیے ہم نے آپ کو بڑھ رہے پر انہوں کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں یہ وہیں پہ فوت ہوئے کہا یہ یادہ جب یہ فوت ہوئے تو ان کی جو باڈی ہے سترہ دن پر کیمبریج میں پڑی رہی پاکستان کی طرف سے کوئی لینے کے لیے بھی نہیں گیا اور آخر کار انہوں نے کیمبریج والوں لینے وہیں پہ دفن کر دیا ہے تو ان کے بارے میں یہ سوال پوچھا جائے کہ کہاں دفن ہے کیمبریج میں دفن ہے کیونکہ ڈیٹ آف ڈیٹھ جو ہے تین فردری نائنٹین فکٹی ون کو یہ آپ نے یاد رکھنی ہے لاو اور نیور کنفلٹ کو یاد رکھنا ہوں نائنٹین تلٹی تھری میں پاکستان کا انہوں نے نام تجویز کیا تھا دوسرا جو ان کی بیگم ہے نمابلیا قضلی خان ساتھ کے اس کے بارے میں بھی ایک دو سوال بنتا ہے دوسرا مجی بیگم رانہ لیاقت علی خان صاحب یہ لیاقت علی خان صاحب کی شادت کے بعد بھی سیاست میں ایکٹیو رہیں اور یہ نائنٹین سیونٹی تری سے لے کے نائنٹین سیونٹی سکس میں یہ سندھ جو ہمارا پروینس ہے اس کی گورنر رہی ہیں یہ سوال پوچھا گیا پچھلے دنوں بیگم رانہ لیاقت علی خان صاحبہ جو تھی یہ کون سے صبح کی گورنر رہی یہ سندھ کی گورنر رہی نائنٹین سیونٹی تری سے نائنٹین سیونٹی سکس تک گٹو صاحب کے دور میں اس کے بعد جو ہے نا جی ایک اور سوال یہاں سے ایڈ کر لیں کہ ایوب خان صاحب کے والے سے ایوب خان صاحب جو تھے انہیں بھی جنوری نائنٹین فیفٹی ون میں چیف آف دہ سٹاف چیف آف دہ آرمی لگایا گیا لیاقت علی خان صاحب کی طرف سے تو یک خان صاحب جو تھے یہ پاکستان کے پہلے مسلمان چیف آف دہ سٹاف کا سوال پوچھا جائے گا آپ سے اس سے پہلے دو انگریز تھے جس میں ہمارے پاس فریک میسر بھی اور ڈوگلس گریسی جو تھے یہ رہے اس کے بدعیو خان صاحب کو بھی انہوں نے ہی لگایا لیاقت علی خان صاحب نے آگے چل کے آپ کو بدعیو خان صاحب بھی مارشل اللہ لگا کے ملک پر خبرہ کر لیں گے اس طرح سے ان کا ٹینیور چلے گا یہ نواب لیاقت علی خان صاحب کے حوالے سے مین مین پویسٹن تھے جو پوچھے جا سکتے ہیں تو ہم آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو ٹارگیٹ ہوتا ہے وان پیپر اس کے حوالے سے ہم لیکچر بناتے ہیں ہمارا ٹارگیٹ وہ ہی ہوتا ہے اگر کوئی بچہ ان میں کچھ ایڈ اپ کر رہا چاہے اپنے سبلیٹ کے حساب سے تو وہ ان میں ایڈ کر سکتا ہے کسی اچھی سی بک کو ریڈ کر لیں تو اس میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں جو ایشیوز تھے ان کے دور میں اور باقی سبلیٹ جو پورشن ہوتا ہے یہ آپ کا ٹپک تھا نوابلیاقت علی خان صاحب کے حوالے سے اگر لیکچر اچھا لگے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ